السلام علیکم اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو بی ٹی وی انفوٹینمنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہیں یوم عید ماہ سایان کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ سے انہامات پانے کا دن ہے تو اس سے زیادہ خوشی اور مسرد کا موقع کیا ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان میں اس دن کو ایک خاص مقام اور اہمیت حاصل ہے لفظ عید کے لگوی معنی ہے لوٹنا یعنی عید ہر سال لوٹتی ہے اس کے لوٹ کے آنے کی خواہش کی جاتی ہے جبکہ لفظ فطر کے معنی ہے توڑنے کے یا ختم کرنے کے جیسا کہ عید الفطر کے دن روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو رمضان کی عبادات کا ثواب عطا فرماتے ہیں تو اسی مناظبت سے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے عید الفطر یکم شہوال المکرم کو منائی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی رات کو لائلت الجزائر کہا ہے یعنی انام کی رات عید الفطر کی رات بڑی فضیلت اور برکت والی ہے یہ انام کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ سے مزدوری لینے کی رات ہے اس رات دعائیں مقبول ہوتی ہیں جنت فاجب ہوتی ہے دل کو روحانی زندگی نصیب ہوتی ہے جبکہ عید الفطر کے دن کو یوم الجوائز یعنی انامات اور بدلے کا دن کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ عید الفطر کے دن فرشتوں کو گواہ بنا کے روزے دار کی مقفرت فرماتے ہیں اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اس دن اللہ اپنے بندوں کو رمضان کی مشکتوں، قربانیوں اور ریاضت کا بدلہ اور انام دیتے ہیں عید کا آغاز سن چھے سو چوبیس عیسوی میں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اہل مدینہ دو تہوار مناتے تھے جن میں وہ بیراہ ربی کے مرتقب ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان دونوں کی حقیقت کیا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اہد جہالت سے ہم اسی طرح دو تہوار مناتے چلے آ رہے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر تمہیں دو دن عطا کیے ہیں ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الازحا کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو مذہبی تہوار قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بے شک ہر قوم کے لئے عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہمارا عید کا دن ہے حضرت ماز بن جبل سے روائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص پانچ راتیں عبادت کرے اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے اور وہ راتیں یہ ہیں زلحج کی آٹھویں نوویں دسوی رات شبہ بارات اور عید الفطر کی رات عید الفطر کی سنتے اور احکامات نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے خسل کرنا، اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا نماز عید الفطر سے پہلے خجورے کھانا، عید کا پیدل جانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا گھر سے عید کا یا مسجد جانے تک تکویرات کہنا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، والا الہم بلا شبہ وہ افراد نہائیت خوش قسمت ہیں جنہوں نے ماہ سیام پایا اور اپنے اوقات کو عبادت سے منور رکھا جنہوں نے پورے ماہ تکویرات کی روشنی اختیار کیے رکھی اور بارگاہ رب العزت میں مغفرت کے لیے دامن پھیلائے رکھا عید ایسے ہی خوشبخت افراد کے لیے ہے جس دن ان کو اپنے رب کی طرف سے ان کی عبادت کا انعام ملتا ہے رمضان المبارک کے بعد ماہ شوال میں چھے روزے رکھنے کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے حضرت ابو عیوب انساری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو یہ ایسے ہیں جیسے پورے سال کے روزے ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے روزوں اور رمضان المبارک میں کی گئی عبادت زکاة صدقات کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول منظور فرمائے موسیقی